مہا آپ چلو ہو چلو 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 ماشاء اللہ احمد اسلام علیکم کیا حال ہے فرس ٹائم ڈیپارچر کر رہا ہوں شارجہ ائرپورٹ سے اور یہی سے میں آیا تھا سو فائنلی امیگریشن ہو چکی ہے اور یہاں پر میرے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لیٹ چکی ہے ایکسٹ یو ای کی دوری کو کمر کے گلت محفوظ کر لیں لائف چاکٹ میں ہوا بھڑنے کے لیے لال رنگ کے فیتے کو نیچے کی طرف کھینچیں اچھا چھے ٹکٹ میں نے یہاں سے لے لیا ایر بلو کے اوفیس سے ایک دن پہلے ہی کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ونٹر سیزن میں فلائٹس جو ہے وہ میس ہو جاتی ہیں تو ابھی جو ہے میں نے ایر بلو کے اوفیس میں آیا وہ تھا یہاں پر دبائی میں جو کہہ کلاک ٹاور کے بالکل سامنے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے ایر بلو کا اوفیس اور یہاں سے میں نے ٹکٹ لے لیا ہے اور کل کی میری فلائٹ ہے تو پھر کل دبائی کو گوڈ بائی کہہ دیں گے اسلام علیکم اور گوڈ ایونگ ایرون آج میں جا رہا ہوں دبائی سے پاکستان اور آج میری رات کی فلائٹ ہے تو یہ جو بلوگ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہاو ٹو دبائی ٹو لاہور اور ابھی جو میری فلائٹ ہے وہ ہے ایر بلو کی تو ابھی میں یہاں سے نکر رہا ہوں یہ جو میرے پیچھے آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ سارا یہ ہورلنس کا ہے یہاں پر میں رہ رہا تھا اور یہ چیک کرے تھا یہ سامنے بٹکڑائی اور یہ یہاں پر ریسٹورنٹ اور بھی یہ بہت زبردست ریسٹورنٹ ہے ریڈ پیپر اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے میں یہاں سے نکر رہا ہوں شام ہوگی ہے پانچ بجنے والے ہیں میں نے بارہ بجے تک ایرپورٹ مہنچنا ہے شارجہ میں تو میں ابھی دوبائی سے شارجہ جا رہا ہوں تو پھر شارجہ سے پھر بارہ بجے جاؤں گا میں ایرپورٹ اور وہاں سے میری فلائٹ ہوگی تقریباً ساڑھے تین بجے کی تو ابھی چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی سین کیسے ہیں تو ابھی کچھ سمانمگارہ لے لیتے ہیں گھر جانے کے لیے ابھی یہ چیک کرے تھا دوبائی میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہاں پر بارش ہوتی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سی بریج کا نظام اتنا زبردست نہیں ہے کہ پانی فوری نگل جائے آج بارش بہت زیادہ ہوئی تھی تو پانی اور بھی سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ کھڑا ہوا تھا تو یہ میں آگئے ہوں یہ فستوکل لوز یہاں سے میں نے لینا ہے ڈرائی فروٹ یہاں کوئی اور چیز تو میں دیکھتا ہوں بھئی شعب کے اوپر چلتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم بھئی کیا حال چلیں تو بھی اسے ٹھیک ہے ابھی میں جا رہا ہوں پاکستان تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آؤں گا آپ کے شعب کے اوپر یہاں سے کچھ ڈرائی فروٹ وغیرہ لوں گا اور ابھی آپ ایسا کریں یہ مجھے جو ہے چوکلیٹ والی خجورے چاہیے وہ آپ میرے لیے پیک کروا دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے نا یہ ہاف آپ کے جی کے فور پیکٹ بنا دیجئے گا ٹھیک ہے مکس کر کے یہ چیک کریں جی یہ ابھی ابھی نکل رہا ہونا میں اور یہ مجھے دکھائیے گا یہ جی یہ چوکلیٹ کوٹڈ خجورے ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے نا بادام بھی ہوتا ہے بادام بھی ہوتا ہے پستہ بھی ہوتا ہے اور مختلف قسم کا اور یہ ان کا اپنا برینڈ ہے یہاں پر جو ہے یہ بھائی ہوتے ہیں جب بھی آپ آئیں بھائی نمبر بتا دیں یہ بھائی کا نمبر ہے جب آپ نے یہاں سے ڈرائی فروٹ لینے کے لیے آنا ہو تو آپ بھائی کو میرا ریفرنس دے سکتے ہیں آپ کو سپیشل آنر کریں گے ٹھیک ہے بھائی کر دیں گے نا جی سپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے بھائی آپ اگر میری ویڈیو کا ریفرنس دیتے ہیں تو اچھا جی سمان وکرہ میں نے لے لیا ہے وہ سائٹ پر پڑھا ہو آئیے میرا سمان اور اس شوپ کی سپیشلیٹی ہے نا وہ ہے ان کا زافران یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی زبردست فائنسٹ کوالٹی کا زافران ہے یہ کہاں کہے بھائی ایران کا ہے سب سے اچھا والا زافران ایران کا سب سے اچھا والا زافران ہے یہ یہاں پر ان کے پاس اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کومنٹ بھی بھائی نے اپنے نمبر بتایا ہوا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ میرا سمان جو ہے وہ پیک ہو گیا مجھے لگتا ہے میرا وزن نہ پڑھجے اتنا ماشاءاللہ بھائی نے سمان ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھائی نے مجھے دیئے گفٹس بھائی کہتے ہیں راستے میں خود کھاؤ اور دوسری بات یہ ان کی سپیشل جو ہے میرے لیے اونر یہ آپ کھولیے کہ ذرا یہ بھائی نے چاہی مانگو آئیے میرے لیے اور سافران ڈالا ہے اس میں سپیشل ایرانی یکین مانے سویل بھائی بہت اچھا لگا آپ سے ملکے بہت زیادہ مزا ہے اور بہت ہی زیادہ کوپریٹیو لوگ ہیں اور جب بھی آپ یہاں سے دبائی سے پاکستان جائیں ہیں کسی بھی کنٹری آپ نے جانا اوم کنٹری تو یہاں سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں بہت نائس پرسن ہے بھائی ابھی میں بس سے جو آئے جاؤں گا شارجہ کے لیے یہ میرا سمان پڑا ہوا ہے اور میرا خیال ہے وہ سامنے بس آرہی ہے کیونکہ ٹیکسی سے جاتا تو بہت زیادہ کراہ لگ جانا تھا تو بھی جلدی سے بس بھی بیٹھ جاتے ہیں فائنالی میں بیٹھ کے شارجہ کی بس بھی اور یہ میں نے سمان پڑا لگ لیا ہے اگر تو میں ٹیکسی سے جاتا تو ٹیکسی سے بہت زیادہ میرا کراہ لگنا تھا تو اس لئے میں جا رہا ہوں بس سے یہ ایل جبیل بس ٹیشن پر جائے گی یہ بس شارجہ میں لیکن میں پہلے سے ہی الٹھ جاؤں گا اور وہاں سے بس چینج کر کے پھر میں جاؤں گا جہاں پر میں نے جانا ہے شارجہ میں پھر وہاں سے جاؤں گا ائرپورٹ سین یہ ہے کہ ابھی بارہ بچ چکی ہیں گیارہ بچاس اور ابھی میں نکل رہا ہوں ائرپورٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ذرا میرے پاس لگش تھوڑا زیادہ ہے بزن سے کوئی دو تین کلو کا فرق ہوگا تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر مسئلہ نہ ہو باقی دیکھ لیں گے اگر کوئی ایشو ہوگا تو اس میں سے کوئی سمان نکال دیں گے اور میرے پاس لگش زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس سپیس بھی کور کرنی تھی تو یہ دیا ہے مجھے باجی نے بیگ اور اس میں میں نے اپنا سارا سمان ڈال لیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے بیگ کو ریپ اپ کر لیا ہے جو کہ یہاں پر گرمی پورا نظام بنا لیا ہے ابھی نکلتے ہیں ائرپورٹ کی طرف تو پھر وہاں پر جا کے آپ کو نیکسٹ کیا ہوگا وہ بتاتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں بسم اللہ گاڑی سے سمان نکال لیا یہ ہے رکھ لیا ہم نے سمان اور کہتے ہیں جی گوڑ بھائے شویق بھائی کو شویق بھائی بہت بہت شکریہ جی اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ خیر خیریے سے آپ بھی جائیں اور میں بھی چلتا ہوں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور باجی بیٹھے ہیں گاڑی میں تو بھی یہ سامنے ائرپورٹ ہے کس طرف سے جانا ہے اندر اس سائیڈ سے بس ٹھیک ہے جی اس سائیڈ سے چلتے ہیں پھر سامنے یہ جی یہاں سے ہم جائیں گے اندر پرس ٹائم ڈپارچے کر رہا ہوں شارجہ ائرپورٹ سے اور یہی سے میں آیا تھا اور ابھی دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے بورڈنگ کس طرف سے ہوگی کس طرف کو جائیں گے کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے بس چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں سامن میں رہیے پڑا ہوا ہے اور ابھی یہ لائن لگی ہوئی ہے جیسے جیسے لوگ آگے سے جاتے جائیں گے تو پھر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اچھا جی سیکیورٹی والے نے بولا ہے جی اس لائن میں آئے ائر بلو کی جو یہاں سے بورڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی ایک بجے تو ابھی ٹائم کافی پڑا ہوا ہے تو پھر دیکھتے ہیں جی ایک بجے تک ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے چیک ان کرنا ہے سامنے اس طرف ہنڈی کو کی لائن لگی ہوئی ہے اور اس طرف یہ دو لائن لگی ہوئی ہے ائر بلو کی اور ابھی جو ہے تین گھنٹے پہلے آنا ہوتا ہے آپ نے ائرپورٹ اور چیک ان جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے ایک گھنٹہ پہلے ڈپارچر سے تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ تین گھنٹے پہلے آجے تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو ائرپورٹ پہ آوکے ڈپارچر کے لئے ابھی مجھے ایک بات کی ٹینشن لگی ہوئی ہے وہ ہے یہ کہ میرا سامن دو تین کلوز زیادہ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جی کیا بنتے ہیں یہاں پر سامن کا وزن کرواتے ہوئے بیسے پاکستان سے آتے ہوئے کو اتنا ایشو نہیں ہوتا یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں گنجائش دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں ابھی مکی اللہ خیار ہی کرے اچھا جی ابھی جو ہے یہ ڈپارچر جو ہے ہم جا رہے ہیں دبائی سے اور یہ دیکھیں بورڈنگ ہمیں مل گیا تو ابھی ہم جائیں گے پاسپورٹ کنٹرول کی طرف تو یہاں سے ہم پھر جائیں گے اندر آگے ابھی امیگریشن دوانی ہے تو اس کے لئے ویڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ ویڈیو لاؤڑ نہیں ہے تو آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے ایرپورٹ کے اندر جائیں گے سو فائنلی امیگریشن ہو چکی ہے اور یہاں پہ میرے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لیٹ چکی ہے ایکزٹ یو اے کی اور ابھی جو ہے میں جاؤں گا اپنے ویٹنگ ایریا کی طرف تو پھر وہاں سے جا کے جو ہے ویڈیو کرتے ہیں اپنی فلائٹ کا اچھا جی سین چیک کریں ایرپورٹ کے اندر یہاں پر یہ جو مارٹ بنا ہوا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جی بائی ٹو گیٹ ون پری کی یہاں پر اوپر لگی ہوئے یہاں پر ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے یہ آپ کو چوکلیٹس مل رہی ہیں یہاں پر وان کیجی 35 درم بلکہ وان کیجی بھی نہیں ہے 500 گرام تو میں کتنے کی لے کہیں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا باقی دیکھیں یہاں پر شچکے اور چیک کریں یہاں پر چوکلیٹس آویلیبل ہیں یہ چھوٹا سا جار چوکلیٹ کا یہ دیکھیں درہ جی ڈیٹ ممول 76 درم اور اس کے علاوہ یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ تو بھئی لینا اپنے بس کی بات نہیں ہے سیدھی اور ساپ بات ہے ہم جو ہائی شوپنگ کر رہے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی کر رہے ہیں جو چیزیں ہم نے لینی تھی وہ لے لی ہیں ابھی ہم چلتے ہیں ویٹنگ ایریا کی طرف اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی بھی تو اپنے پاس سب کچھ ہے تینشن نوٹ خیر ہم چھوڑتے ہیں بھئی ان چوکلیٹس بغیرہ کو اور ابھی چلتے ہیں اپنے ویٹنگ ایریا کی طرف اور میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جی یہ سین ہے اور یہاں سے جو ویٹنگ ایریا ہمارا وہ لاسٹ میں ون نمبر پہ گیٹ نمبر وان پہ جانا ہے میں نے اور ابھی یہ چیک کریں ذرا یہ سب لوگ جا رہے ہیں اب اپنے اپنی کنٹریز کو کیونکہ یہاں سے ہوتا ہے جی ڈپارچر اور یہ مجھے بورڈ نظر آ رہا ہے کہ یہ فوڈ کورٹ کا اس کو بھی وزٹ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ریٹ ہے اور یہاں پر ایکسینج بھی آئے تو منی ایکسینج بھی یہاں سے کروا سکتے ہیں اس کا میں نے ریٹ یہاں سے پتا کیا تھا تو وہ انہوں نے بتایا تھا جی سیمنٹی روپیز ملیں گے آپ کو ون درم کے اور یہ چیک کریں ذرا یہ بریانی یہاں پر آپ کو ملے گی برادر بریانی بریانی ممبائی ڈیلائٹ مکڈونل بھی ہے بھی ورک یو بے اور یہاں بس ہم لوگ کھانے سے میں کھا رہے ہیں اور میں بھی جسٹ وزٹ کر رہا ہوں بھائی کیونکہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے گے کھا سکتے جسٹ دس دیرم رہے گے میری پوکٹ میں یہاں بارہ ہوں گے بڑی بھی حد ہو اور ہم دی دیکھیں درہاں کو وزٹ کروا رہا ہوں مجھے تو ضرورت نہیں ہے باقی چلتے ہیں اپنے ویٹنگ ایریہ کی طرف تو آپ کو وہاں پر سین جا کے دکھاتے ہیں جی کہ ویٹنگ ایریہ کیسا ہوتا ہے لک لائک دیس ایسا ہوتا ہے یہ سامنے دیکھیں جی لیکن ہمارا ویٹنگ ایریہ تھوڑا دور ہے تو ویٹنگ ایریہ پر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر یہ چیک کریں جی شارجہ ایرپورٹ کے اوپر یہاں پر تو جیولری شہ بھی ہے وہ بھی گولڈ کی اور دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصور جیولری دگی ہوئی ہے ریٹس کا مجھے ایڈیا نہیں کتنا ہوگا وہاں ایسے بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جیولری سے کیونکہ بہت زیرا خورسٹلی ہے گولڈ کی ہے ابھی تو نہیں پرچیز کر سکتے ان فیوچر میں یہاں سے آکے بولیں بھئی یہ بھی چین دے دو یہ بھی چین دے دو یہ بھی چین دے دو دیکھیں گے آگے کے سین ابھی جسٹ آپ دیکھیں اچھا جی سین یہ ہے کہ فلائٹ کا جو ٹائم ہے وہ ہے 3.30 اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ کے اکیس منٹ تو ابھی ویٹنگ ایریا میں میں یہاں پر آگے ہوں ابھی یہاں پر ویٹ کرنا ہے تقریباً دو گھنٹے تو بہت مشکل ہوگا دیکھتے ہیں کوئی چانس دونتے ہیں کہ ویٹنگ کرنے کے لیے ٹائم اچھا سپینٹ کیسے ہو جائے یہ میرا بیگ ہے اور نیچے ویسے یہاں پر چارجنگ پورٹ جگہ ہے چارجنگ لگانے کے لیے لیکن میں نے اپنے پاور بینک کے ساتھ موبائل کو چارج لگا لیا ہے اور دیکھتے ہیں جی کب ہمیں آواز پڑتی ہے ائر بلو ائر بلو لیکن یہاں پر برویچی ڈور اور ٹیم ہورٹیز جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مہنگ ہے تو ابھی ہم یہاں پر لیکھائی ہوئی جو دال ہے دو درم کیلئے تھی یونائیٹڈ سے وہ کھا کے گزارہ کریں گے کیونکہ یہاں پر ہر چیز پول مہنگی ہے تو فضول پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے خرچ کریں گے اپنے پاکستان میں جا کے کہ جہاں پر ہم مزے کے ساتھ مزے مزے کی چیزیں کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے گورڈنگ ہماری ہو رہی ہے اور یہ سوان گھر رکھی یہاں پر چیکنگ ہوگی اور یہ ٹرے میں رکھیں گے اور یہاں پر موبائل چوبائل کیمرا شامرہ سب رکھنا ہوگا تو پھر دیکھیں یہ جی کول ہماری فائنل ہوگی ہے اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں پلین کی طرف تو پھائنلی ہم آگے ہیں بس کے اندر اور یہاں سے ہم جائیں گے پلین کی طرف اور ابھی تھوڑا ہی ٹائم رہا گیا یہاں سے ٹیک اوپ کرنے کا اس بس میں دیکھے کافی دش لگیا ہے یہ یہ میرا سیڈ نمبر بائیس سیڈ نمبر اور ابھی بائیس پہ رائیڈ پہ اچھا جی ابھی دیکھتے ہیں سیڈ نمبر بائیس سیڈ اور مجھے ملی ہے اس سائیڈ والی سیڈ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بن سکتا ہے سیڈ جو ہے ونڈو سائیڈ مل سکتی ہے کہ نہیں باقی دیکھتے ہیں چیئے کیا سین ہے بائیسے تو میں آکے ونڈو سیڈ کے اوپر بہٹ گیا ہوں پتہ نہیں کسی اور بندہ آکے مجھے اٹھانا دے ویڈیو بنانی آپ لوگوں کے لئے دیکھتے ہیں کہ کوئی اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا یہ بائی آئے ہیں ساتھ ان بائی کی سیڈ تھی یہ بائی اور بائی انہیں دیکھ کے میرا تیز انہوں نے کہا مشکل نہیں آپ بیٹھو میں سمجھ گیا ہوں چلے میرے بانی بائی بہت شکریہ آپ کا یہ ہے ونڈو سیڈ اور دن کے ڈائن دیکھتے ہیں جی لہور پہنچ کے وہاں پہ کیا نظارے آتے ہیں اوپر فلائی گر کے ساتھ تیس منٹ میں لہور پہنچ جائیں گے آپ کی توجہ شکریہ نمائے لیڈیز 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 ورہا بہاف اپنٹ ورنو انجلس کو اگر اگر لیڈیز لیڈیز پہ 413 پہ لہور لہور جس لیڈیز آنس 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 وہ رنوے کے اوپر آ گیا اور ابھی ہم یہاں سے فلائے کریں گے شارجہ سے تو دیکھتے ہیں فلائٹ ہماری کتنے بجے پہنچتی ہے ویسے تو ناؤسمنٹ ہوئی ہے ڈائی گنٹوں میں ہماری فلائٹ پہنچے گی اور ابھی یہاں سے جب فلائے کرے گی تو اس کے بات بتاتے ہیں جی کتنے بجے پہنچتی ہے ابھی باہر اندیرا ہے تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں دکھا سکتا سوائے لائٹوں کے اور لاہور پہنچتے ہوئے دن ہو جائے گا تو پھر ہم لینڈنگ کے آپ کو تمام جو ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ابھی جہاز کی لائٹیں بھی کم کر دیکھیں ہیں اور جہاز فلائے کرنے والا ہے ملتے ہیں آپ کو صبح خود نائٹ لائٹ جو ہے وہ نوگی ہوئی ہے وہ نام بھی اے فلو سٹاف کی جانب سے ہمیں جو ہے وہ خانہ دیا گیا اس کو لنچ کہیں گے بریک فاسٹ کہیں گے وہ مجھے نہیں بتا ابھی کوئی زیادہ نگی رہی ہے جہاز دیکھتے ہیں کھول کے کیا ہے ہمارے کھانے کے لیے تو وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں ابھی پانچ پجرے تو میں اس کو بریک فاسٹ کا نام دوں گا ویسے بریک فاسٹ میں انہوں نے دیا کیا ہے آلو کی مہور پراتھ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ مینگو فلیور یوگرٹ ہے بریڈ رول دی ہے اور یہ ساتھ میں کوئی چھوڑیا کاٹھے زمچے بھی نہیں ہے تو ابھی اپنیگ سیریمنی کرتے ہیں ہم اپنے بریک فاسٹ پوکس کی تو دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے بسم اللہ آہمار اچھا جی یہ ہے جی آلو کی مہور اور یہ ہے جی پراتھا اوہ مائنگوڈ یہ پراتھا تو بالکل چھوٹا سا پراتھا اس سے کیا بنے گا میرا چلیں تاو اور جا کے وہاں سے ابھی بھالا ناشتہ کریں گے بھی اس سے اس سے گام چلاتے ہیں تو بھی ہونسلی کھانے کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لیکن یہ ہے کہ گزارا کر گیا ہے اور پراتھا بوچھوٹا تھا یہاں ابھی بیٹھا باتا تو سوچا آپ کو ایر بلو کے ٹوائلٹ سسٹم میں دکھا دوں جی یہ دیکھیں جی یہ اس کا ٹوائلٹ ہے اور یہ ٹیپ لگا ہوا ہے اس کو پریس کرنے سے پانی آتا ہے اور یہ سوپ ہے اس کو بھی پریس کریں گے تو پانی مل جائے گا یہاں پر آپ کو ڈیشو بھی مل جائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈیشو بھی مل جائیں گے اسلام علیکم اور گوڈ مورننگ ان دی ایرو بین ابھی دیکھیں یہ سامنے سورج نکل آئے ہیں اس طرف دو بار اور اس طرف دیکھیں سین چیک کریں اور یہ ہمارا ایر بلو کا جہاز جا رہا ہے لہور کی طرف تو ابھی جو ہے ہم تقریباً ایک ہی آدھے گھنٹے میں لینڈ کر جائیں گے لہور میں تو پھر آپ کو لہور کے سین دکھاتے ہیں سبح ہوتے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر دیگی ہے مورننگ کی ایر ڈی والی اور یہ میں نے مکس کر لی ہے اور یقینات بہت دیر بعد ایر ڈی والی ہم پر اچھائے بھی رہے اور بہت ضرورت تھی اس کی کیونکہ نیند آئی ہوئی تھی پر میں ساری رہا سویا نہیں اس لیے آپ کے لیے سین کیپسٹرز کرنے کے لیے تو اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں آپ کو کونس اپاٹ ویڈیو کا سب سے اچھا لگا جہاز ہمارا جو ہے وہ لینڈ ہو چکا ہوا ہے اور باہر موسم مجھے سردی کا لگ رہا ہے زیادہ سردی ہے دوند وغیرہ بھی ہے اور ابھی جہاز سے باہر نکلیں گے تو پھر ہی باہر کے موسم کا ایڈیا ہوگا باقی ابھی جہاز ہمیں لے کے جا رہا ہے ایرپورٹ کی طرف تو بھی دیکھیں جی یہ ہے صبح کا سورج یہاں پر پاکستان میں ویلکم بیک ٹو پاکستان تو ابھی آپ کو یہاں سے پھر ایرپورٹ سے نکلنے کے بعد گھر جانے کے سین دکھائیں گے جی راستے میں ہم کیا گیا کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ویسے ایک بات میں کہوں گا کہ ایر بلو نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے بولا تھا کہ جی ڈائی گھنٹوں میں ہم شارجہ سے لاہور پہنچ جائیں گے شارجہ سے لاہور میں پہنچ چکی ہے اور الحمدللہ بہت ہی زبردست رہا ہے ہمارا یہ جننی لے جی ہم آگئے ہیں پلین سے باہر اور یہ ہے جی لامہ اکبال ایرپورٹ کا یہاں پر بیو اور دیکھیں جی سب لوگ جا رہے ہیں باہر کو یہ دیکھیں یہ ہے اوکے جی تو یہاں پر جو ہے ہمارے بیٹ جو ہے وہ سرکلٹ کر رہے ہیں تو ابھی ٹرولی لے کے آتے ہیں وہاں سے تو پھر وہاں سے بیگ اٹھائیں گے پھر دیکھ لیں گے ہم یہاں سے باہر ابھی پاسپورٹ وغیرہ ہمارا چیک ہو گیا ہے اور ابھی میں جسٹ اپنا سامان لینا ہے یہاں سے یہ آگیا جی میرا بیگ اور ایک بیگ میرا آگے گزر گیا اندر چلے گیا وہ دوبارہ سے آئے گا تو اس کو پکڑیں گے ابھی اس کو تو پکڑیں ہم یہ لے جی تو فائنلی میرا دوسرا بیگ بھی آگیا ہے اور اس کو لیتے ہیں ہم آجا بھی آجا تیرا انتظار تھا ہمیں چیک کریں جی کتنے لوگ کھڑے ہوئے میرا استقبال کرنے کے لیے اور میں آگیا ہوں لاہور اور یہ دیکھیں یہ ساری آڈینس جائے وہ میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے جی نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے میں نے گھر میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا میں یہاں سے ٹیکسی لے کر خود ہی جاؤں گا کیونکہ میں کونسا ہجگر گیا رہا ہوں یا چھٹی پہ آ رہا ہوں وزٹ پہ گیا ہوا تھا تو آ گیا ہوں یہ سارے جو ہے ویلکم کر رہے ہیں ہیلو ہائے گائز ابھی جو یہاں کا ویدر ہے وہ ہے فورٹین ڈگری لیکن مجھے کوئی سردی نہیں آبے لگ رہی ہے ابھی آباز پہنے ہوئی ہے لگتا ہے شاہد تھوٹی دیر کڑا ہوں گا تو پھر جو ہے سردی لگے گی باقی یہ میرا اسمان ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو مین کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے موبائل کو کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور پھر یہاں سے اوبر مانگوانی ہے تو پھر ہم جائیں گے جی اپنے گھر کو جب آپ یہاں پر الامہ اکبال ائرپورٹ پر آ جائیں تو یہاں پر جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ نہ لیں بلکہ اپنے موبائل میں اوبر اپ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے تو وہ آپ جو ہے اس سے گاڑی مانگوانی ہے یہ بھائی یہاں پر کھڑے ہوئے تھے ان سے میں نے انٹرنیٹ ہوت سپوڈ لے کے اپنے موبائل پر انٹرنیٹ کا پیک ہی لگایا ہے اور اب میں بھی اوبر گاڑی مانگوانگا اور پھر جاؤں گا اپنے گھر کی طرف میں سینٹر میں ہوں چلو میں آ رہا ہوں وہاں پہ آ رہا ہوں آجے آجے میں نے دیکھ لیا گاڑی یہ سامنے آری گاڑی آپ کی یہ جی میرے ڈاؤنلوڈ یہاں پر آ گیا ہے اور گاڑی اس گاڑی کے آگے لگائیں تو پھر نکلتے ہیں یہاں سے یہ گاڑی ہے جی یہاں پر آئی ہے ان ڈرائیو پر یہ ہے جی یہاں پر سیویل سیویل ایوییشن ٹاور اور یہ سامنے پلینز کھڑے ہوئے میشا میری جان ہے کہ آپ کو ب nursing deh ama اگر آپ پیچک ہے چلو کسی ہے انچہ اللہ سلام علیکم چلوک رہے boğa چلوک مہم ہو جی بڑھر دکھو آپ جوłe we off اور اور یہ ہیں یوں تو ترچب کر دکھا way مہم ہو جی بتا رہے بڑھر دکھا معافی موسیقی